ذریعی یونیورسٹی فیصل آباد کا 28 کانوکیشن گوینر پنجاب اور شانچر سردار سلیم حیدر خان کانوکیشن سے خطاف کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیا چلتے ہیں ہوتی ہے اس کا پرائز اگر چار ہزار کیا جاتا ہے تو مارکیٹ میں وہ بائی سو کی بھی کوئی نہیں دیتا تو ان ساری چیزوں پہ اور میں امید کروں گا کیونکہ دارد صاحب کا اس میں بڑا ایکسپینئنس ہے اور یہ ابھی یہاں سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ اپنی ایکسپورٹیز جو ہیں ذراعت کے حوالے میں ان سائیڈوں پہ لگائیں گے کہ جہاں سے اور یقیناً حکومت سے بھی میں یہ توقع کروں گا کہ ایسے جو قیمتی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے سرب کیا ہے اس ملک کی خدمت کی ہے اور وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں ان کی جو ایکسپورٹیز ہیں ان کو استعمال کیا جائے ان کو ایسی جگہوں پہ بٹھایا جائے تاکہ یہ جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ دور ہو سکیں اور ہم بہتری کی طرف جا سکیں کیونکہ کم ہی کسی چیز کی نہیں ہے لیکن ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر ڈسپلم کرنے میں کامیاب ہو جائیں چیزوں کو کچھ لائن اپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہر چیز جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گی اور وہ سارت تب ہے کہ جب سیاسی طور پہ ملک سٹیبل ہوگا جب تک ملک سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی بلکہ پیچھے کی طرف جائیں گی تو اس کولیشن گورنمنٹ میں پاکستان پیپرز پارٹی اس پوری پورے جذبے کے ساتھ ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنا ہے اور اس وجہ سے سپورٹ کرنا ہے کہ اپنے ملک کے لئے سپورٹ کرنا ہے کہ یہ سسٹم چلے گا پانچ سال یہ سسٹم چل گیا اگلے ایک الیکشن میں پھر گورنمنٹ آ گئی اس نے اپنا ٹینور پورا کیا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی اور ہمیں کبھی بھی آئی ایم ایف یا کسی کے آگے جو ہے وہ سرمی جھکانا پڑے گا آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور کیونکہ گرمی بھی ہے اور میں نے اوپر بھی یہ پہنا ہویا ہے نیچے واسکٹ بھی پہنی ہویا ہے تو آپ کا بھی زیادہ انتحان وہ نہیں لینا چاہتا اور یہ دعا گو کہ اللہ ایسے ادارے جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی جیسے جو ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے صوبے کے اندر ہیں اللہ ہمیں یہ احمد دے کہ ہم ان کو میرٹ پہ بہتری کی طرف لے جا سکیں اور اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور زراد کے حوالے سے ہم امپورٹ کرنے والے نہیں بلکہ ایکسپورٹ کرنے والے بند سے صوبائی وزیر سہت خواجہ عمران نظیر اور سیکیٹری سہت نادیا ساکب کا ڈرچٹک حسبتال جھنگ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا خواجہ عمران نظیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیرا پنجاب بھریم نواز شیر صاحبہ کے ہدایت پہ شکریہ ہیل جو ہیں مسلسل دو دن سے پنجاب کے مختلف تحصیلوں اور زلوں کے بی ایچیوز آر ایچیز ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو کا وزیٹ کر رہی تھیں اور آج میں نے بھی ان کو جو جوائن کیا ہے اور صبح سے یہ جھنگ میں موجود ہیں اور جھنگ کی بہت ساری تحصیلوں میں خود بھی گئے ہیں میں چونکہ اس ٹرنیور میں پہلی مرتبہ جھنگ آیا ہوں لازٹ ٹیم جب میں آیا تھا پچھتی دفعہ جب میں وزیر تھا تو جھنگ کی جو اوپیڈی تھی وہ پنجاب کی بیسٹ اوپیڈیز میں ہوا کرتی تھی اور آج ہم نے اب تک جتنا راؤنڈ کیا ہے دوا کے مطلق اب تک مجھے کوئی کمپلینڈ نہیں ملی لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہیں ڈاکٹرز کی ویلی بیلٹی کے بارے میں ایم ایس صاحبہ سے کہا ہے کہ ایک روستر اس طرح ڈیزائن کریں کہ شام میں بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ آویئربل ہوا کریں ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہاں کی جو کمیاں ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کو ٹھیک کرنا ہے میں یہاں پر کوئی دعویٰ کرنے نہیں آیا میں یہاں پر یہ کہنے نہیں آیا کہ بہت سب بچہ ہے اور سب بہترین جا رہا ہے گنجائش جو ہے آپ کو پتہ بہترین کی ہر وقت رہتی ہے یہ جو آپ کا بلوک ہے ہم نے جھنگ کا نام اس میں دے دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ جیسے وہ منصوبہ فائنل ہوتا ہے جھنگ کو جو ہے وہ دل کے مریضوں کے لیے کہت لے بھی انشاءاللہ آویلبل ہو جائے گی اور انجیوگرافی کے لیے آپ کو دوسرے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا اور مریض نواز صاحبہ کی جو ٹوپ پریورٹی ہے وہ آپ کو پتہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن ہے تو انشاءاللہ جھنگ کے لوگوں کے لیے پہلے بھی جو کچھ کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اس ٹنیور میں بھی جو جھنگ کے ساتھیوں کے لیے کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ دلہ کریں لیکن آپ کے پاس ابھی بھی سو سے زیادہ ڈاکٹرز اویلبل موجود ہیں الحمدللہ اور کسی بھی ڈی ایچ کیوں کے لیے سو ڈاکٹرز میرا نہیں خیال کہ کوئی کام ہوتے ہیں اگر ان سو ڈاکٹرز کو پروپر یوٹرلائز کر لیا جائے ان کا جو ڈیوٹی روستر ہے اگر وہ اس طرح ترتیب دیا جائے کہ صبح کے وقت پیئے اور شام کے وقت بھی ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز سائن کر دی جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈاکٹر کی کمی محسوس نہیں ہوگی دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ابھی آپ کے سامنے ایک پہلی شکایت آئی ہے میں نے اندر فردن فردن سیکٹی صاحبہ نے بھی اندر فردن فردن آوازیں دے دے کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ کیا کسی کا کوئی خرچہ ہوا ہے کوئی بزار سے دوائی تو نہیں لے کر آیا اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک کمپلینر نے ایسی کوئی کمپلین نہیں کی اب بلڈ بینک کے مطلق ہمیں شکایت مصول ہوئی ہے کہ شاید کل کسی کا بلڈ لیا گیا اور وہ ضائع ہو گیا تو اس میں ٹیکنیکل وہ جواحات بہت ساری ہوتی ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ اگر بلڈ لے لیا ہے تو اس کو لازمی لگانا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم آئے گا تو دیفنیٹل وہ نہیں لگایا جائے گا اور سیکسہ باس پر ریسپونڈ کرنا چاہیے ہیں پلیز جی سیگی میں اسپیشلی اس کے پر ریسپونڈ کرنا چاہیے ہوں کیونکہ سب لیا میں ہم نے دو چار ہاسپیٹلز جو وزٹ کیا اس میں میں اسپیشلی بلڈ بینک پر فوکس کیا تھا ایک گلتی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بلڈ بیگ ہوتے ہیں ان کو دو سے چھے ڈگری سینٹی گریٹ پر مینٹین کرنا ہوتا ہے سم ٹائمز یہ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے کوئی آیا ہونے کا امکان ہے لیکن اس کے ہم مکمل انکوائری کریں گے اور اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں ہم پرسنلی خود دیکھ کے امرجنسی میں کچھ عدویات نہیں تھی تو انشاءاللہ اس کا پورا ہم ایکشن لیں گے دیکھیں ابھی جو ہماری نئی سیکٹی صاحبہ جو ہیں ان کا جو سٹائل ہے وہ بالکل سب کو پتا ہے ان کا ماضی بھی قواہ ہے کہ یہ ایکشن لینے میں بہت پرامٹ ایکشن لیتی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ان کی ٹیبل پر جیسے ہی کوئی چیز آئے گی اور وہ آپ نے ایک چیز پوائنٹ روٹی ہے یہ اس کو خود دیکھ لیں گی اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے دوبارہ اس پر بات نہیں کرنی پڑے ایک چیز جو میں بڑی کلیر کروں کہ ہمارے وزرالہ پنجاب بریب نواز صاحبہ نے ایک خود صاحبی کا نظام بھی شروع کر رکھا ہے ان کا ایک سپیشل مالٹری یونٹ ہے ہمارے علاوہ وہ بھی ہموشی سے وزٹ کرتے ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا اس سبائی شادیوں کا سب سے بڑا پروجیکٹ تاریخی پروجیکٹ میں تین ہزار گری بچوں کی شادی کروائی چاہے گی وزرالہ مریم نواز کی زیر صدائلت کابینا اجلاس میں منظوری دے دی گئی درہن کو ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے ایک لاکھ روپے کی سلامی دی جائے گی فرنڈیچر مربوسہ دینر سیٹ سبید تیرہ اشیاء گفت کے جائیں گی صبح بھر میں آرزی کاش کے لیے زمینیں لیس پر دی جائیں گی تین اور پانچ سارے لیس پر ایک لاکھ اکر آرازی بے زمین کاشتکاروں کو دی جائیں گی پنجاب میں ای بس سروس بھی منظوری پہلے مرلے میں ستائیس بسیں آئیں گی وزیراعلا مریم نواز شریف کا صبح بھر میں آٹا اور شیکن کے رش کی کڑی مانیٹرنگ کا بھی حکم اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب حکومت کا اشتبائی شادیوں کا سب سے بڑا پروجیکٹ تاریخی پروجیکٹ میں تین ہزار غریب بچیوں کی شادی کروائی جائے گی وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ جلاس میں منظوری دے دی گئی دلہن کو ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے ایک لاکھ روپے کی سلامی دی جائے گی فرنیچر مربوسات ڈینر سیٹ سمیت تیرہ اشیاں گفٹ کی جائیں گی صبح بھر میں آرزی کاشت کے لیے زمینیں لیز پر دی جائیں گی تین اور پانچ سالہ لیز پر ایک لاکھ اکر زمینیں بھی کاشتکاری کے لیے دی جائیں گی پنجاب میں ای بس سرویس کی بھی منظوری پہلے مرحلے میں ستائیس بسے آئیں گی وزیراعلا مریم نواز شریف کا صبح بھر میں آٹا اور چکن کے سکول ہیڈ ماسٹر کو موطلی کی سلامیں پانچ اکتوبر کو سکول سے اصادزہ اور طلبہ نے اختجاجی ریلی کیوں نکالی ایڈوکیشن افسران نے سکول ہیڈ ماسٹر امداز حسین وسی کو موطل کر دیا ٹیچرز یونین کا دھرنا وزمتی قرارداد پاس کہتے ہیں سکولز کی نسکاری اور سکول ہیڈ ماسٹر کی بہاری تک تعلیمی بائی کارڈ چاری رہے گا مسیح تفصیلات جانتے ہیں بابر مدیر سیچی بابر اپڈیٹ کیچے گا بلکل جی پانچ اکتوبر کو گرمنٹ ہائی سکول سے ریلی نکالی گئی تھی ہے سادسہ اور طلبہ کی جانب سے جس پر محکمہ تعلیم کے جو افسران ہیں وہ نراز ہوئے ہیں اور سکول ہیڈ ماسٹر جو انچارج تھے انہیں محتل کر دیا گیا جس پر اب ٹیچرز یونین سراپہ احتجاج ان کا کہنا ہے کہ سکولوں کی نسکاری کے خلاف تو احتجاج کری رہے ہیں تعلیمی بائی کارڈ دیا وہ تب تک جاری رہے گا جب تک جو سکول ہیڈ ماسٹر انچارج انہیں بحال نہیں کیا جاتا نواز بھٹا صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں بھٹا صاحب کیا کہیں گے کیا مطالبات ہیں یہ ہمارے مطالبے تو پہلے ہیں کہ سکولوں کی نسکاری کی گئی جسے ہم مرکز قبول نہیں کرے گے یہ فوراں واپس لیا جائے نسکاری اسی سلسلہ میں ہم نے پانچ اکتوبر کو ایک جلوس نکالا ایک ریلی کی صورت میں ہم ڈی سی آفز کے باہر گئے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہر صورت میں ڈی سی آفز یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ نسکاری جو ہے واپس لی جائے اور کسی صورت میں بھی ہم اسے قبول نہیں کریں گے اور اس زیمن میں ہمارے ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ آئی سکول چنیوٹ امداز سہنوسی صاحب کو محتل کیا گیا جسے کہتے ہم فورل کہتے کہ وہ واپس لیا جائے اور فیل فورل اگر واپس نہ لیا گئے تو ہماری یونین جو ہے پورے پنجاب کی سطح پر سراپا احتجاج ہوگی اور جب تک یہ واپس نہیں لیں گے ہم ابھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے بلکو جی تیسیج یونین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو جو انہیں محتل کیا گیا ان کی بہالی جو وہ فورل اگر کی جائے اور اس کے لوگی نشکاری نہ کی جائے اگر ان کا کہنا ہے کہ بہالی جو اب نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ جو احتجاج کا دائرہ کارا وہ بڑھا دیا جائے گا جی بابر بہت شکریہ آپ کا ذریعہ یونیورسٹی فیصل آباد کا ٹھائیسوہ کانوکیشن گوینڈر پنجاب اور شانسٹر سردار سلیم حیدر خان پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز اور ڈگرییاں تفصیم کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں محمد ارسلان اکتر پلانٹ بلیڈنگ اینجریٹکس رابیہ سیف پلانٹ بلیڈنگ اینجریٹکس نبیہ سلطان پلانٹ پتالو جی محمد ارسلان پلانٹ پتالو جی نجاہد علی سویل سیج دیدوس تین پچیت پر دیسی ای محمد ارسلان پلانٹ بلیڈنگ اینجریٹکس ارسلان پلانٹ بلیڈنگ اینجریٹکس سید ارسلان پلانٹ بلیڈنگ اینجریٹکس سید ارسلان پلانٹ بلیڈنگ اینجریٹکس ارسلان پلانٹ بلیڈنگ اینجریٹکس سبا مہماز سید ارسلان پلانٹ بلیڈنگ اینجریٹکس آج سے پہلی شہبہ تسیہ براک سپروریزر ویفریکٹر درکر برگر شہبہ آدیت آہر شہبہ ای کلچرین ویسولش اکنامکس سپروریزر ویفریکٹر درکر محمد خاند بشیر شکریہ شکریہ آمین پیسر ڈاکر اجازہ میں بٹی فکلٹی اور سائنسل سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی فکلٹی کے ٹی ای ڈی سکولرز کی عزت ماب چانسل سکریہ حسوس کر نہیں کے لئے ملوک رہے ہیں میں ٹی ای ڈی سکولرز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک ایک اکھ کے سٹیج پر آئیں اور عزت ماب چانسل ساہب سے اپنی ڈیر گیاں حسوس کریں زمیرہ نئی شوگہ بوٹنی وہ اندر دن آئین ہی لے رہے ہیں فاکہ اسلام شوگہ بوٹنی فاکہ ایدھر دیکھو سہر نواز شوگہ بوٹنی راشتہ سلطانہ شوگہ بوٹنی ریمہ ارشد شوگہ بوٹنی سائمہ بطول شوگہ بوٹنی حلیمہ سادیا شوگہ بوٹنی نور تاہیر شوگہ کیمیسٹی تیبہ ایام شوگہ کیمیسٹی سمیرہ یونس شوگہ کیمیسٹی تہمین آز شوگہ کیمیسٹی محمد اکرم شوگہ فیزکس اگر آپ کو بتائیں گریب کی دو وقت کی روٹی مہنگائی کی چکی میں پس گئی فیصل آباد کے چکی مالکان نے آٹا پانچ روپے کلو مہنگا کر دیا آٹا پچاسی سے بڑھا کر نوے روپے ہو گیا چکی مالکان نے گندوں مہنگی ہونے پر عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا اندیا دے دیا مجید تفصیل آزوانتے ہیں محمد علی نادو سے چیلی اپڈیٹ کیجئے گا فلور ملز مالکان کے بعد چکی آٹا مالکان نے بھی کان نے بھی کمر کسلی ہے اور چکی کا جو آٹا ہے اس کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد پچاسی سے بڑھ کر نوے روپے فی کلو میں فروکت ہونے لگا ہے چکی مالک میرے ساتھ مجود ہیں بات بھی کر لیتے ہیں جناب بتائیے گا پانچ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے کس بنا پر کیا گیا ہے اور آٹے کی جو مستقم قیمتیں تھی گندم کی کیا ان میں کوئی بھی اضافہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گندم جو اس کے پرائس بڑھ گئی ہے دو سو سے لے کر ڈائی سو روپیزہ فی مان گندم زیادہ ہو گئی ہے اس لیے آٹے کا ریڈ بڑھ گیا ہے ہم پچاسی روپے دے رہے تھے ہم نبی روپے یہ دے رہے ہیں اگر اس طرح ہی رہا گندم اور زیادہ مہنگی ہو گئی تو ہم آٹے کا ریڈ اور زیادہ کر دیں گے بالکل آٹے کا ریڈ مزید بڑھا دیا جائے گا اگر گندم کی قیمت بڑھتی ہے تو فیل وقت چھبیس روپے فی مان میں شہریوں کو گندم دستیاب تھی لیکن اب دو سو روپے اضافہ ہوا ہے اٹھائیس روپے فی مان تک فروخت ہونے لگی ہے جس کے بعد آٹے کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور چکی کا آٹہ پچاسس پیس سے بڑھ کر نویر پی فی کلو ہو گیا ہے جی جی علی بہت شکریہ آپ کا معاشی بہاران کے بعد پارکنگ بھی کاروبار تباہ کرنے لگی فیصلہ آباد کا کارک سٹی پلازا پارکنگ مسال سے دو چار ساوک سردر ریکس سٹی چہدری غلام حسین کہتے ہیں کہ معاشی بہاران کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا مدی تفصیلات جانتے ہیں شراز بٹ سے جی شراز فیصلہ آباد کے ریکس سٹی پلازا میں جہاں پہ آٹھ سو سے زیادہ دکانے ہیں اور یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس پلازے کا وہ پارکنگ کا مسئلہ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چار چار پانچ پانچ لائنیں جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے گاڑی کا تو بہت دور کی بات ہے موٹر سائیکل کا گزرنا یا پیدل گزرنا بھی محال ہے ہمارے ساتھ انجمن تاجران ریکس سٹی سے موجود ہیں غلام سین صاحب جو کے سابق ایجیکٹی میمر ہے فیصل آباد چیمبر آف کارمیٹس انڈرسیز کے ان سے گفتو کرتے ہیں اور جانتے ہیں پارکنگ کے والے سے کیا کرنا چاہیں گے غلام سین صاحب بتائے گا یہ مسئلہ کب تک حل ہوگا اور سڑکے بھی ٹوٹی ہوئی ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر گزار ہوں کوری دینے کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پر علاقہ مقیمی پریشان ہے ٹریفک جام رہتی ہے اسیس بالکل نہیں ہے کسٹمر کی مارکٹ تک پہلے ہی بہران چل رہا ہے کاروبار کے اوپر پارکنگ کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا ہے ایف ایس پارکنگ یہاں پر ہینڈل کر رہی ہے وہ اس چیز کو توجہ دیں ایف ایس پارکنگ اور ساتھ میں آپ دیکھیں روڑ کے پیچ اگر ابھی لگ جائیں گے تو یہ فائدہ والی بات ہے روڑ ٹوٹے گی نہیں اس سے گورنمنٹ کو بھی بچت ہوگی پوری روڑ نہیں بنوانی پڑے گی اگر پیچ اس کے لگوالے تھے ہیں کارپیشن اس کو پر تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور انشاءاللہ یہ چیزیں وہ نہیں کہ نہ ہونے والی ہیں یہ ہونے والی ہیں یہ صرف توجہ کی ضرورت ہے اور میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کارپیشن پارکنگ کو کہ اسی خدارہ اس چیز کو پر رحم کریں اور تاون کریں تاکہ یہ سڑک کرافک بہال ہوگی تو سب کچھ بہال ہوگا کاروبار بہال ہوگی تو پھر کاروبار بھی چلیں گے کاروبار ایک طرف تو معاشی بہران کی وجہ سے نہیں چل پا رہے ہیں اور دوسری جانے جو ہے وہ پارکنگ کی وجہ سے یہاں پر کسٹمر کا آنا انتہائی دشوار ہے جی شیراز برٹ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پی ایچ اے وعدہ وفا کرنے کے لیے کوشاں پارکوں اور شہراؤں کو روزانہ خوبصورت بنانے پر کام جاری الائیڈ ہسپتال روڈ سیول لائن سمیت چار مقامات پر عملہ تائینات گرین بیلٹ پر پودوں کی کٹائی اور صفائی کی جائے گی کارپرارکس کی نوک پلک سنواری چائے گی مزید تفسرہ جانتے ہیں وقات بیکشے جی وقات سب ڈیٹ کچھے گا ایکسنڈ ہارٹیکلچر اثارٹی فیصلہ باد کی جانب سے ڈی جی پی ایچ اے کے احکامات کے مطابق مختلف شہراؤں اور پارکوں پر روٹ جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے تاکہ گرین ایریا کو خوبصورت بنایا جا سکے آج کے دن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پی ایچ اے کا تمام تر عملہ جو ہے وہ چار مختلف شہراؤں پر ڈیپیوٹ کیا گیا ہے جہاں گرین بیلٹ کی حالات جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں تھے اب انہیں بہتر بنایا جا رہا ہے پودوں کی کانٹ چھانٹ گھاس جو ضروری کٹائی کی جانی تھی اس کی کٹائی آج مکمل کی جائے گی انشارج الائیڈ اسٹال روڈ بھی ہمارشت موجود ہیں مجھے بتائیے گا کہ کتنے آدمی اس وقت کام کر رہے ہیں اور کب تک اس روڈ کو کلیر کیا جائے گا سار یہ آجیم انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور اٹھائیس بندے لگائے ہیں کٹنگ ہوگی ہے اور صفائی سترائی بھی انشاءاللہ سارے تین بجے تک مکمل کر دیں گے ہم آجو بلکل اٹھائیس افراد جو ہیں انہیں ایک روڈ پر یعنی الائیڈ اسٹال روڈ پر لگایا گیا ہے جس میں آج سارے تین بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا کہ سارے تین بجے تک جو ہے تمام تر روڈ جو ہے الائیڈ اسٹال روڈ ہو اس کی کٹائی مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر صفائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا جو شام سے قبل مکمل کر لیا جائے گا اسی طرح اگر بات کر لی جائے تو سیول لائنز روڈ کمیشنر آپس روڈ سمیت جو ہے بلال روڈ پر آج عملے کو تائنات کیا گیا ہے جبکہ کل کے عملے کی تائناتی کے حوالے سے شیڈول جو ہے وہ جاری کیا جائے گا آج شام تک اس حوالے سے ابتازہ چلو کے بی ایچے کی جانب سے سو افراد کی مین پاور جو ہے وہ مدد لی گئی تھی جلہ کونسل سے جن کی مدد سے اب مختلف شہراؤں کو اور پارکوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے جی وکاس بہت شکریہ آپ کا فیصل آباد کے شیخ پورا روڈ کی تعمیر بس اعلان کی حد تک محدود نکلی سڑک کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی مکینوں کو مسائل کا شدید سامنا مزید تفصیل آزان تھے ہیں عبد الرحمن سے اپڈیٹ کی شیخہ مزیراعلا پنجاب مریم نواز کی جانب سے شیخ پورا روڈ کی تعمیر کا اعلان کیا گیا ہے تاہم اس حوالے سے بات کریں تو ابھی تک کوئی بھی پلان سامنے نہیں آسکا کہ کس طرح سے ڈیویلمنٹ کی جائے گی اور نہ ہی ابھی ٹینڈرنگ کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا سکے ہیں روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پیچ پر کا کام ہونے والا ہے ٹوٹ پھوٹ ہے تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں عوان صاحب بتائیے گا نون لیگ دعویٰ تو کار رہی ہے روڈ بنایا جائے گا تو کب سے کام شروع ہونے کا امکان ہے اور کیا مسئلہ ہے شیخ پورا روڈ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ چو سب آپ کے علم میں ہے کہ سی ایم صاحب ہاں فیصل آباد تشریف لائی تھی انہوں نے فیصل آباد کو میگا پروجیکٹس کے تحفے دیئے ہیں اس میں یقینا یہ جو فیصل آباد سے براستہ شیخ پورا لاہور کا دو رویہ روڈ ہے اس کی اپگریڈیشن کا اور اس پہ میرا خیال ہے کہ بہت جلد کام شروع ہو جانا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ٹیکنین کے لیے آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اس کا سی ون بنتا ہے پھر اس کے جو فنڈ ہیں وہ نہ صرف ایلوکیٹ ہو گئے ہیں بلکہ وہ انہوں نے ایگزیکوشن کے لیے ڈیلیور کر دی ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس مالی سال کے اندر یہ پوجیکٹ مکمل ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین توفہ ہوگا اس وقت سے یہ بڑا اہم روڈ ہے کہ جس کے بارے میں ایمپی ایس کی جانب سے ٹکٹ اولڈرز کی جانب سے یہ شکایات سامنے آئی تھی کہ اس روڈ پر کام ہونا ضروری ہے تو منظوری دے دی گئی تاہم ابھی تاک کام شروع نہیں ہو سکا جی عبد الرحمان بہت شکریہ آپ کا پاکستانی منسٹر میں سڑکے مسائل کا جال بڑ گئی فیصلہ بات سے ملت روڈ جامعہ چشتیا سوک میں کھڑے پڑ گئے دھول مٹی نے دکانداروں اور رہگیروں کو پریشان کر دیا مجرید جانتے ہیں مریم رضا سے جی مریم فیصلہ بات میں انفرسٹرکچر کے مسائل حل نہ ہو سکے اس وقت جامعہ چشتیا چوک کے اندر موجود ہوں اگر کیمرہ میں نے فان آپ کو دکھا سکے تو اس روڈ کے اوپر اس قدر گڑھیں موجود ہیں کہ نہ تو بائک والا نہ کاری والا اور نہ ہی پیدا چلنے والا یہاں سے آسانی سے گزر سکتا ہے یہاں پہ یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو کئی فٹ پانی بھی کٹھا ہو جاتا ہے اور یہاں سے گزرنے والے راہ گیر جائیں وہ خاصے مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ دکاندار موجودہوں سے جان لیتے ہیں مجھے بتائے گا کہ آپ کے دکان بلکل سامنے ہے مٹی بھی اڑتی ہے یہاں پہ اور دوسرا کے گاریاں پھاس جاتی ہیں ہاتھ سے ہوتے ہیں کیا کہیں گے سوال بیٹا جے باز ہے اتنی ہے بری ہمارے باز سے ہم ملکی ہیں یہ دیکھو اتنا مشکل ہے دو سال سے ہو گیا اتنی پرابلم ہے دو تین دفعہ بتائیں بیس دفعہ ادھر بجر باز کھلا رہا ہوا پھر ادھر نکل کے ادھر ہمارے پاؤں میں آ جاتا الودگی اتنی ہے اب بمار آدمی اتنے ہو رہے ہیں اتنی پرابلم ہے تین چار اچھے روز گر جاتے ہیں کسی کا بادو پرابلم ہو جاتا کسی کا بیوی کا عورت کا خراب ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے یہ لوگوں کو تھوڑا اساس چاہیے جندگی کا افسر اتنا گزر تھا افسر کو اساس ہی کوئی نہیں اپنے دنیا تاریخہ اپنے بس گاڑی میں بیٹے لے جا رہے ہیں بس جو مرے علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ دکان دار ہیں وہ خاصے پریشان نظر آتے ہیں اور اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ علودگی تو ایک طرف پھیل ہی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حادثہ تھوڑے ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہوتا وہ محسوس ہو رہی ہے مریم رضا صورتحال سے اگاہ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا مزید آپ کو بہتا ہے محکمہ ہائیوے کی عدم توجہ کے باعث جنیورٹ کار سرگودہ روڈ بائی پاس تباہ حال ٹرافک کی روانی متاثر ہونے سے اراغیروں کو مشکلات کا سامنا گلتوں کا بار کے باعث سڑک سے گزرنا بھی محال ہو گیا ہے تفصیل آسانتے ہیں کومیر ہیدرسی جی کومیر اپڈیٹ کیجئے گا سرگودہ روڈ بائی پاس کی حالت اظہار انتہائی افتر ہے بائی پاس جو سڑک کی حالت اظہار ہے وہ انتہائی خراب ہے سڑک بڑے بڑے گڑھوں میں تبدیل ہو چکی ہے ٹرافک کی روانی میں متاثر ہے آئے روز ہاتھ ساتھ معمول بن چکے ہیں کچھ شہر کے معظم موجود ہیں روڈ کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے آنے جانے میں بڑی مشکل ہوتی کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہی بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ٹراک بہت یہاں سے چلتے ہیں گھٹا مٹی بہت اٹھتا ہے روڈ سارا تباہ ہوا ہے خونی ہوا ہے لوگ ایکسیڈنٹ بہت کرتے ہیں کیا مطالبہ کریں گے ہم کہیں گے اسے مرمت کیا جائے یا اسے نیا بائی پاس بنایا جائے شہریوں کا یہی مطالبہ اگر میرا کیمرہ مین اور انگزیب دکھا سکے تو ہیوی ٹرافک کا یہ روڈ ہے جو مکمل طور پر گڑھوں میں بدل چکا ہے ٹرافک کی روانے خاصی متاثر دکھائی دیتی ہے شہریوں کی یہی گزارش ہے کہ انتظامیہ اس پر ایکشن لے ہے محکمہ ہائیوے اور جلد از جلد اس روڈ کو تعمیر کیا جائے کیونکہ ہاتھ ساتھ یہاں پر روز کا معمول بن چکے ہیں جی کمیل بہت شکریہ آپ کا وزیر علیہ مریم نواز کی متوقع آمد چوبہ ٹیکسنگ کے لیے خوش آئند بن گئے انتظامیہ الیرٹ ہو گئی ٹوٹ پوٹ کا شکار شرکیں مرمت ہونے لگی شہر میں صفائی سسرائی کا عمل بھی تیز کر دیا کیا مزید جانتے ہیں مباشر حسن نکوی سے جی بتائیے گا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی متوقع آمد کے پیشہ نظر انظامیہ نے انظامات شروع کر دیئے توبہ ٹیکسنگ میں پندرہ جو اکتوبر کی طریق کا بتائی جا رہا ہے کہ متوقع آمد ہو سکتی ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی توبہ ٹیکسنگ میں جس پر انظامیہ نے انظامات شروع کر دیئے گئے تو ہم شہریوں کی بھی سننگ گئی ہے ایسے مقامات شڑکیں جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا چکار ہیں جہاں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں شہریوں کا گزرنا وہاں سے محال ہے چھوٹی کے اوقات میں بچوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان شڑکوں کی مرمت شروع کر دی گئی ہے یہاں پر پیچ رکھ کا بھی کام شروع کر دیا گیا ہے جھانگ روڈ گوجرا روڈ وریام والا روڈ شورکورٹ روڈ اور رجانہ روڈ پر اس وقت محکمہ ہائیوے کی ٹیمیں جو ہیں وہ روڈ کی مرمت کا کام کر رہی ہیں محکمہ ہائیوے کو ٹاس دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرمت کا کامیٹی کوئی ٹاس دیا گیا ہے کہ مختلف شہراؤں پر جو گنگی کے ڈھیر ہیں ان کو ہٹایا جائے جس پر مرمت کا کامیٹی کی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں اور کوڑے کے جو ڈھیر ہیں ان کو اٹھا کر شہر سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شکریات مصول ہو رہی تھی کہ مختلف مقامات پر وال چکنگ کی گئی ہے اس وال چکنگ کے خاتمے کیلئے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں تاہم ایسے مقامات جہاں پر درخت ہیں جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں ان جھاڑیاں ختم بھی کیا جا رہا ہے اور ڈیپٹی کمیشن محمد نعیم نے مصول کے مٹی محکمہ ہائیوے محکمہ صحت اور دیگر جو متعلقہ محکموں کے افسانان ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ مریم نواز کی آمد سے پہلے پہلے تمام تر انضامات مکمل کر لیا جائے جی مبشر حسن نقوی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا چنیوٹ میں پاکستان گرلز گائیڈ اسوسییشن کی تقریبے تقسیم انامات قومی اور صباعی سطح پر نمائیہ کارکردگی کی حامل گرلز گائیڈ سکرٹیفکیٹ سے نوازہ گیا اسسسٹنٹ کمیشنر سمسو رحمان اور سی ایو ایڈوکیشن محسن عباس سمیت دیکھر شریک ہوئے تفصیلات آنتے ہیں وقال گھومن سے اپ ڈیٹ کیجئے گا پاکستان گرلز گائیڈ اسوسییشن کی جانب سے آج زلہ چنیوٹ میں چنیوٹ اور زلہ کی جو گرلز گائیڈز ہیں ان کے عزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا اور بہترین کارکردگی کے حامل گرلز گائیڈ میں آج سکرٹیفکیٹس اور بیجز تقسیم کیے گئے اسسسٹنٹ کمیشنر شمسو رحمان سیئیو ایڈیوکیشن ڈاکٹر محسن عباس محمد عبدالجلیل اور دیگر جو افسران ہیں وہ بھی یہاں پر موضوع ہیں سر آپ کا زلہ اور آپ کی ایڈیوکیشن آتھارٹی نے پورے پاکستان میں نیشنل لیول پہ پروینشل لیول پہ بھی گرلز گائیڈز کے حوالے سے مختلف عباد آسل کی ہیں ان گرلز گائیڈز کو مزید سلٹیٹ کیا جائے گا جی بلکل یہ زلہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے چار سنبھالا ہے میں نے دیکھ رہا ہوں کہ یقیناً سیکنڈری لیول پہ بہت زیادہ ایسی کوششیں نظر آتی ہیں جو کہ عدبی سرب گرمیوں چاہے گرلز گائیڈ ہو چاہے بوائی سکاؤٹ ہو اور میں تھوڑا سا حوالہ اس سے آٹھ کے یہ جو لازٹ ہمارا کمپیٹیشن ہوا ہے چناب کالج میں جس میں تمام پرائیوٹ کالجز اور ہمارے گورنمنٹ کالجز موجود ہیں اور گورنمنٹ سکولز موجود تھے تو اس کی چھے پوزیشنوں میں سے چار پوزیشنیں جو گورنمنٹ سکولز اور سیکنڈری سکولز کے نام رہیں اس سے مزید بہتر ریزالٹس آئیں گرل گائیڈ فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو نیشنل لیول پہ ایوارڈ دیا گیا ہے ان سے فاطمہ آپ کو کس کٹیگری میں بار دیا گیا ہے جی مجھے 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 ایمپاورمنٹ کی کٹیگری کے اندر ایوارڈ نیشنل ایوارڈ ملا ہے جس کے اندر مجھے جو بھی میں نے پراغرس کی تھی گرل گائیڈ اسوسییشن کے طرف سے اس کے اندر سارے باجز سے میرے کام کو بتایا گیا اور مجھے دسکرائب کیا گیا اور مجھے دیکھ کے نمورہ بنایا گیا کہ اور میری گائیڈرز کیا کر سکتی ہیں مجھے دیکھ کے بلکل جی اسسیسٹنٹ مشنر شمسو رحمان اور جو ڈسٹرک ایڈوکیشن آثارٹی ان کا یہ کہنا ہے کہ گرل گائیڈ کو مزید فسیلیٹیڈ کیا جائے گا تاکہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں جی جی وکار بہت شکریہ آپ کا خیلتہ پنجاب کے تحت سرسر آباد کھیل نہ سکا کھیلتہ پنجاب کے تحت مقابلے دو اکتوبر سے شروع ہونا تھے سپورٹ سپورٹ پنجاب نے ایک مرتبہ ریجسٹریشن کی تاریخ میں توسی کر دی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ارسلان دورانی سے جی بتائیے گا کھیلتہ پنجاب کے تحت کھیلوں کے مقابلے تحال شروع نہیں ہو سکے وجہ سامنے آگئی ہیں 27 ستمبر جو تھی وہ ریجسٹریشن کی آخری تاریخ ہیں اس کے علاوہ دیگر کھیلیں جمناسٹک ہیں ریسلنگ ہیں اور کرکٹ ٹیپ اس کے بھی میچز جو ہیں وہ ہونے ہیں اس کھیلتہ پنجاب کے تحت اور اب جو پنجاب سپورٹس بورڈ اس کی جانب سے توسی کر دی گئی ہے جو کہ دو اکتوبر کو یہ باقاعدہ طور پر کھیلتہ پنجاب کے میچز جو ہیں وہ شروع ہو جانے تھے فیصل آباد کے الفتہ سپورٹس کمپلیکس میں لیکن ابھی تک نہیں شروع ہو چونکہ وجہ یہ سامنے آئی ہے کیونکہ جو ریجسٹریشن کی ڈیٹا اس میں توسی کی گئی ہے اور آج ڈیڈلائن یعنی کہ آٹھ اکتوبر آج کی ڈیڈلائن آج تک ریجسٹریشن ہو سکتی ہے اس کے بعد جو نیا شوڈیول ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا اس میں جو مختلف کھیل ہیں حسطلان دورانی اپڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا